انہوں نے ویچ بڑے بڑے بندیاں نے نقصان پوچھایا ہے لیکن جیڑا اصل نقصان ہے وہ لوگوں نے جنہوں نے دین دا لبادہ اوڑ کے احل سنت دا لبادہ اوڑ کے اقائد دے جیڑی یہ نا لوکان دی بیخ کونی کار چھڑیے پھڑ کے لیکن جیڑی علماء اکرام نہیں ہونا تے معاملات دے پکڑ کیتی ہوئی یہ وہ تو اڑے گے رکھنے توسی من ہو سو بیس بلا نہیں مند توسی اپنے کار ایسی اپنے کار اللہ اللہ حیر ساللہ توسی اہمی جان کے مطبی کے چھنچ پا کے بہرے ہو نہیں مند نامنو جو اللہ اللہ حیر ساللہ کو اورگا اللہ حیر ساللہ کو کرو ایسے توسا نہیں مننا سفیان بھئی اے ایک صحابی حضرینے اے روایت کنہ تے ذریعہ آئیے احمد اندر جیڑی توسی کرو ایک سنانی ہے جیڑی اے جناب روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عباس وہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعہ دے اندر ایک نبینا شخص نے اپنی ایک لونڈی جتے تو دی اولاد بھی سی اس لونڈی تو دی اولاد بھی سی دو بچے سن اور اکثر جڑاویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شانچ وہ صحیح کر دی سی عورت نبینا صاحبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر کر دے ہوئے ہیں نا انہوں برا پلاکیا تے او شخص جڑا ہے نا او دے گلو صبر رہا ہویا انہیں خنجت چکیا تے او دے ٹیڑیسی جڑا ہے نا خوف دیتا او دے نا لوگ جنہ محصل ہوگی صبح جدہوں پتہ لگا نا کہ وہ مر گئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوکا نے دسیا کہ ایسرا جی انہیں اپنی بیوی نہیں مار گئتا ہے تے نبی علیہ السلام میں پھر اکتے قسم دیتی مسجد دے گئے تھے فرمایا کہ کنے اکام کٹا اٹھ کے تھے تے کھڑا ہو جو او سنکے تو نبینا جڑے سننا او کھڑے ہو گئے تے فرمایا میرا کام میں تے میری لونڈی سی میرے نالا بڑی اچھی سی میرے تھے بڑی میر بان سی او دے بطن چوں میرے دو بچے بھی نہیں لیکن او اکثر جڑایا تو انہوں برا پلا کہندی سی میں منع کرنا ساں چڑکنا بھی ساں لیکن او سندی نہیں سی بلاخر میں گزشتا رہا تھے تو اڈائیوں تذکرہ کیتا نا تھے انہیں توڑی اساہی کی تھی تو میں خنجر لیا کے جو دا ٹیٹ پاٹ دیتا ہے تے او مار گئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب لوگوں گوا رہو اس لونڈی کا خون رائے گاں گیا انہیں نبی دا فتوہ منیئے قاضی عیاز دا منیئے ابن عابدین دا منیئے تاہر القادری صاحب دا منیئے کی دا فتوہ منیئے نبی پہ کہندے نے جڑا غستاخے انہوں جنہیں قتل کیتا ہے میرے کو اجازت لے کے نہیں کیتا آپنی مردی نہ قتل کیتا ہے انہیں نبی دی محبت دے وجہ قتل کیتا ہے نبی علیہ السلام پہ فرما دینے بے او اس لونڈی دا خون رائے گاں گیا کوئی اکساس نہیں انتہر القادری صاحب ایتے پہ پڑھ کے سنندرے بے قاضی عیاز تے بن عابدین تے فلانا تے ٹمکانا بھئی فلانے ٹمکانے دی کیوں کہا تے نبی دی اپنی حدیث دے سامنے نبی علیہ السلام دی اپنی حدیث دے سامنے پاہنے ابن عابدین آجئے تھے پاہنے جڑا مردی آجئے اوہ دی کیا سیئے تھے دس سامن نبی پہ فرما دینے اس لونڈی دا خون رائے گاں گیا کیونکہ اس صحابی نے نبی نا نے نبی دی محبت دے اندر اس لونڈی دا قتل کیتا تیب تاہر و قادری صاحب پہ فتوہ کی دندینے پہ کہ ابن عابدین نے یا کیا ہوئے کہ نبی دی محبت دے اندر کوئی بندہ آجئے کہ میں فلانے نا قتل کرتا جائز نہیں ہے اگر انہیں لیے ابن عابدین نے یا قاضی ہے یا آز نے کہ انہیں نبی دی حدیث دے مخالفت کی تھی جتھے نبی دی دی ساجئے اوٹھے امام ابو نف파 dialect کے اندر میرے کال نو دیوار تے دے مارو قرآن دی آیت آجئے میری گال نو دیوار تے دے مارو جیدھو ساڑے اپنے امام جننو سفالو کرنے امام ابو نفع نو جیدھو وہ پہ کہندنے میری گال دے مخالف اگر نبی دی دی ساجئے میری گال نو دیوار نہ دے مارو جتھے جناب قاضی ہے یا آز صاحب دا یا ابن عابدین دا کال پیش کر کے کہ تحر القادری صاحب ممتاز قادری صاحب دوتے ہیں انہوں نے فتوہ دیتا ہے بقاعدہ توڑ دوتے اور دیگر کسے اہل سنت نے فتوہ نہیں دیتا صرف اہنا نوز زیادہ کیونکہ درباری مولوین ہیں تحر القادری صاحب یہ لحظ قادری صاحب سوڑے ہیں یہ نا سوائے نوازی مفتی مفتی مرمان صاحب نے سوڑے ہیں کی مفتی مرمان صاحب نے کی کیا ہوئے انہوں نے اللہ انہوں نے لکھوں کسا جیڑے نا کڑو من دسو تسی دسو تسی کی انہوں نے کیا ہے دسو انہوں نے انہوں نے کیا سی کہ اے عدالت راکام میں کوئی بندہ کسی کی اٹھ کے اس طرح قطع لی کر سکتے ہیں اسلامی گورنمنٹیں پورنا فیصلہ کرتے ہیں کیس چلے گا سارا کو جائے گا ممتاز کا سنوڑے ممتاز قادری صاحب اے گالے آیا اس لڑا بھائی جانا جانا آیا کسی نے اختلاف کیتا ہی نہیں سوڑے دو سون لڑا واقعی انہ دیل صاحب دی جہالت اسی فائد راکام میں کے اکمنٹ ہے جو شریح غیر شریح غیر غیر بنائی دے ہوتے پاکستان ڈائین دی ہوتے لے گنے جاتے میں یہ گا سا میری پوری گا سن لے نہیں چاکتے میں یہ بھائی تدوی نہیں ڈی اور پولی ممتاز قادری صاحب ایک بندہ ہے جنہیں کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے جنہیں کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دی شان دی اندر بلکل واضح وستاخی کیتی ہی انہیں انہیں دو سو پچانوے سینوں سلمان تاثیر نے انہیں کہ کالا قانون ہے کالا قانون اوہے بعد ممتاز قادری صاحب گلو جنہوں اس منتہ محمد کیسر بھی تو اڈیتر کچھ ہو رہا رہے کیسر بھی تو اڈیتر کچھ ہو رہا رہے ہاں ممتاز حسین قادری صاحب گلو پوچھا گیا ہے نا کہ تسی تو اڈیتر سلمان تاثیر نے گفتگو ہوئی سی ایسا معاملے تھے اندر انہوں نے فرمایا ممتاز قادری صاحب نے فرمایا کہ میں اینوں ملکے نا کہ اینوں میں خود پوچھا ہے کہ جنابہ تو اڈیتر ٹی وی تے کہ بیان چالدہ پہ ہوتے بارے تو اڈاکی کی حال ہے ممتاز حسین قادری صاحب کہنے نے کہ اینے ٹی وی تے کیا سی نا کالا قانون تے منو پرائیوٹ تے اندر انہیں جڑے جملے کیس انہا اس قانون دے بارے اور ممتاز حسین قادری صاحب کہنے نے میں تو داس بھی نہیں سکتا تو یار ادالت دا کام میں انہیں ڈیسائیڈ کرنا ایک ایڑا کافر ہے ایک ایڑا جیس پلتا ہوگی کیا ادالت دا کام میں جیڑی ادالت قادیانیہ نو مسلمان قرار دن دی پہ جہالت دی کوئی انتہائے تو اڈی ہے جیڑی ادالت قادیانیہ نو متبع کے سولتکاری کرے وہ اس ادالت کو جا کیسا پوچھنا ہے ایک ہو جے قادری فادری نے تو اڈی اس کی بھی تو اٹھا ہے اسی نہیں مانتے ہیں اسی شریعت دے آئین کے سباندے ہیں اسی پاکستان دے آئین کے سباندے ہیں جیڑی مدبے میں کے جڑا آئین شریعت حلاف چلے بارمالکالدی سمجھ ہی نہیں آرہی ادیل صاحب اسی مسلمان پاکستان دے آئین بندے ہیں اسی بات چپا بندہ پرناسی شریعت دے آئین دے پا بندہ اسی لکھ کروڑا پاکستان ہونا دوسراللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹی نے چیتا ہے بشاہب مبارک کیتا ہے بشاہب مبارک دی مٹی تو اسی قربان کرانے اسی پتہ نہیں پاکستان نکال کردے مہا آلہ اگر اگر شریعت مطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی اور سبو شتم کرے اس کے بارے میں مسلمانوں کے دل تھڑے نہیں ہوتے جب تک اس کو سزا اس کو صح سزا کے بعد قتل نہ کیا جائے یا سولی پل لکھایا نہ جائے اسے دو بکرییاں آپ پیچے اختلاف نہیں کرن گیا میری نام اس سے معاملے چاہے اس سے حدیث دائیں جسا ہے یعنی وہ قانون قیامت تک چلے گا کہ ماں راہی دل کوئی قتل کردہ دا وہ اسے قتل کرنا جائز ہے یہ اگر گال لہوے جمیل صاحب ایک بندہ بالفرد مطبع ہوئے کے وہ ایس اوہدے دے ہوتے براج مانے جیس اوہدے دے ہوتے ریندیاں آیاں وہ دی گال جڑی ہے ریاستی ادارے نہیں مطبع ہوئے کے ہوتے ایکشن لہرے تو پھر اس بندے دے اے یل آجے باقی جڑی آئینی طورتے گال لے اوہدہ گال اسی کاری نہیں رہے اسی کاری شریعت آئی جڑا گستاغا اس چیز سے بیس ہی نہیں کہ گستاغا سرو قتل ہوڑا گی چاہیدہ جیسا گستاغا یار گستاغا میری گا سنو میری گا سنو چلو 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 سمجھ نہیں آرہی سوفیان بھئی سوفیان بھئی چلو ایتھے فیصلہ انہیں کار لنے ہیں اچھا اے دازدیو دیل صاحب بای جان جڑا جڑا گستاغا نو ہے اس کی گستاغا ایک منڈ ادیل بھئی ایک صرف گالدہ جو آپ دے دیو اوہدہ دے بعد اے موضوع دے فیصلہ لے تھے بندگار دنے ہیں ٹھیک ہے سوال ہے ہوئی کہ جس طرح قادری صاحب نے بڑی شدوں مد نال تے اپنا فریضہ اولین فریضہ سمجھ دے ہو یہاں ممتعہ اسے ان قادری تے فتوہ دیتا نا کہ انہیں غیر شرعی کام کیتا ہے ایسے طرح ہی تاہر القادری صاحب دا ایک کا تسی بیان لے انہیں ایک کا بیان صرف زیادہ نہیں صرف ایک کا بیان جتے جتاہر القادری صاحب نے کیا ہوئے کہ سلمان تاثیر نے جڑا اے ٹو نائنٹی فائف سینوں کالا قانون کیا ہوئے انہیں اے نبی علیہ السلام دی شان دے اندر غستاخی کیتی ہے انہیں انہیں مسلمانہ دے دل دخائے نے لہذا قومت ہے دے خلاف ایکشن لے ٹھیک ہے جی اے ایک کا بیان صرف اسی دہان ہے صرف ٹوڈی میر بن جی جی یہ دین صاحب ٹوڈمائی کو بن دے اسلام علیکم وآلیکم السلام میں بول سکتا ہوں آپ سب ٹھیک ہیں جی سر ٹھیک ہیں اچھا جی احمد بہت میں آج پہلی دفعہ رویا ہوں کہاں بیٹھ کے تنہائی میں جب میں نے ٹک ٹاک پہ اپنے اہل سنت بھائیوں کی لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے اپنے آپ کو نیچے گرتیا دیکھا کادیانیوں کے مدے مقابل ٹھیک ہے کہ ہم لوگ حق پہ ہوتے ہوئے ہم نے دین کی تلیم کو ہمارے نوڑا نسل نے دین کی تلیم کو سمجھنا اور سیکھنے کی ذہمت ہی نہیں اٹھائی ہم اتنے کم لوگ ہیں جنہوں نے دین کے علم کو سیکھا اور سمجھا اور جنہوں نے سیکھا اور سمجھا بھی ہے وہ کادیانیوں کی وقتوں کی چال کو سمجھ ہی نہیں سکے آج اس وقت ہر پلیٹ فارم پہ وہ بیٹھ کے ہمارے کتابوں میں ہمارے نصاب میں ہمارے جیڈیشنلی کرن کے لاؤ میں ہر پلیٹ فارم پہ پوری دنیا میں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے وہ مرزے گادیانی کو نعوذب اللہ نبی کے سیئے سے رپیزنٹ کر رہے ہیں اور منصور جو ایک زانی اور چور ہے اس کو خلیفہ کے سیئے سے رپیزنٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں وہ ہمارے سچے نبی کے مدے مقابل کھڑے ہو کے ایک کذاب کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ اتنے پیچھے رہے ہیں اور ابھی یہ جو بائی صاحب ہیں جنہوں نے اور ہارٹ لگایا ہوئے ہیں میں ان کے بھی گفتگو سن کے پریشان ہوں یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر کھنٹیر القادری صاحب کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں ہمارے علماء نے وقت کا مجدد کہا کہ جی وہ کینڈا کا مجدد ہے ایسا کون سال میں دین ہے کیا یہ شاہ وہ ہیں اکتاولہ شاہ بہاری صاحب کو بھول گئے ہیں کیا انہوں نے شریعت کے لیے اور حد میں نبوت کے لیے کیا کچھ نے کیا کیا یہ ان کو بھول گئے ہیں کیا علماء کا یہ کام ہے کہ گھنڈا جا کے بیٹھ جے پاکستان میں ایک وقت کیا ہو رہا ہے آیا 1989 ہے ڈاک صاحب خود موبائل لینا چیلنج کی تاثیل اور پاکستان وہ بھی آپ لوگ سن لیں نا یار وہ کیونی سنتے ہیں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے انہوں نے کہا جو کارجیانی کے چھوٹے سے حمل پر بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے جو کارجیانی کافر نہیں ہے وہ بھی کافر ہے جمیل صاحب عدیل صاحب عدیل صاحب آپ نے تاہر رکادری صاحب کا وہ والا انٹرویو جو کینڈا میں یا کہ پتہ نہیں کون سے ملک میں انہوں نے انگریش میں جو انٹرویو دیا تھا ایک چینل کو وہ کینڈا کا انٹرویو ہے مجھے پتہ ہے ایک منٹ در ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قانون ہے نا یہ عیسائیوں کے لیے نہیں ہیں یہ جو ٹو نائنٹی فائف جو قانون ہے نا کہ جو بندہ نبی کی اوستاہی کرے نبی کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرے تو اس کو جو ہے وہ انتہائی سزاد دی جائے گی تو قادری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یہ جو قانون ہے نا یہ مسلمان کے لیے یہ کافر کے لیے نہیں ہے اور سہر میں گل کرنے سہر کیوں چھوٹ بولنے کیوں کہ سہر ہعارے کتاب دیکھ رہے نزاز ابھا سنے ہاں میں تو نونے بہا سنا ہاں تُجھوڑ بہرChris یار منو موقع دے دیو منو گال کرنے موقع دے دیو اے جناب امام مخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 امام ابن نفا فرمایا کہ عورت گستاکی کروی تو اس پر حد جاری نہیں ہو سکنی ایز رکارڈ کے فتوہ تو یا کولمند دسو انہوں نے انہوں نے انہوں نے تسا کے گل کرسو میرے کولا دیا وآلہ مجود نہیں جی تمہیں کو وآلہ مجود ہوئے گا یا تسی وآلہ پیش کرو گے تیفیر میں دیکھا تسا کسی علماء کرائم کو کونٹیکٹ چلو جس سے ہم تسی ہو دے بارے حوالا ایک بیان ہی نہیں ایک انٹرویو نہیں ہے اس پر انہوں نے جواب دیتا سالے جو سالے گوشن انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے اپنا بیان اردو چیز دونہ نے لڑکی نے انٹرویو لے آنا وہ لڑکی نے انٹرویو لے آ تک تاہرور قادری صاحب اپنی زبان تو پھر گئے سن منو چنگی طرح یاد ہے تو اسی نا فکر کرو اچھا جی رکتالی گھال کیجئے تو اس کی مان لیا میرے جوی پر ہو کہا رہا تو دوسا نہیں مان دی اور جیدو جڑا انگلیش انٹرویو دیتا ہے نا اوہو اورے اور کوری نو جڑا بیان دیتا ہے جڑا ہے جی ب Prop ہی اوہو weaknesses جڑا ہے جیدو جڑا ہے ہی تاہرور ہی تیری سentہ جڑا ہے ہُر رہا مجھا ہوسان ہوسانی دیتا ہے ساکتے ہیں سنیا جی جو نا اے دے پورا بیان نہیں اے اگے پورا بیان آندا وے او دے چھے تحرل قادری صاحب نے کہا وے یہ کہ اے جرا قانون ہے نا ٹو نائنٹی فائیو سی انہوں نے پوچھے آئے کہ تو ساں پاکستان نے تقریب کی تھی ہے کہ اے قانون بنا آندے وے چھے میرا ہاتھ ہے گا وے میں او دے اندر اس قبینا دے اندر میں شامل ساں تے تحرل قادری صاحب اپنے اس بیان تو پھیر گے نے کہا دے نہیں میں تو اس قبینا دا یہ صحیح نہیں سایا میں تو تھے مجود ہی نہیں سا جی تو ٹو نائنٹی فائیو سیس ٹو نائنٹی فائیو سیس ٹو ڈانٹی فائیو سیس ٹو نائنٹی فائیو شد بنے ہیں نا پاکستان کیا رہے ہیں آنے کہہ رہے ہیں سر آنے کہہ رہے ہیں کہ ڈیاؤ لگ بڑا ہے جی چار گوال ہے آپ پاہ میں چھوٹے اور پاہ میں سچے اور وہ کہہ رہے ہیں ایک پروسیجن لا اس پر اختلاف ہے اچھا یار ایک منٹ ابو حسن بھائی ایک منٹ ہے رو یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس کے اوپر بیاس کی جائے بیان بڑا اہم ہے گا جی اے دیچے او جڑا 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 وینا صحافی او جڑا اینکرے او کہندہ پہ ہے کہ تاہر القادری صاحب تسی جڑا بیان انگلی سے دیتا ہوئے او دیچے تسا کہا ہوئے کہ میں اس قانون نہیں مندہ میرے مطابق کا قانون جڑا ہوئے اے صحیح ہے ہی نہیں لیکن جڑا بیان تسی اوڈو دیو چھ دیتا ہوئے او بیانتے توڑا ہوئے اونو بیان چھ لنگا جہے سنیو درہ میں نے یہ قانون بنوائیا سنیو درہ کہندہ ہے تسی جڑا بیان اوڈو چھ دیتا ہوئے تسی جڑا انگلی سے دیتا ہوئے او دو میں بیان توڑا دیلا دا لیلا دا نہیں تسنیو درہ ٹھیک لیسن میرے سٹینس یہ درہ رہا تھا اور یہی قانون بنوائیا میرا پوائنٹ آم یوں یہ تھا کہ جو بھی قستاخی رسول کا مرتقے ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت مرد ہو یا عورت مسلمان ہو یہودی ہو اسائی ہو یو ایتو ہو کوئی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو جو قستاخی رسول کا مرتقے ہو اس کی سدا پتلے جوسری بات میں نے یہ موقع بھی تھی کہ اسے جو ہر مرتب کے لیے توبہ کی اجازت ہے اس پتابت ہوگی مگر مستاخی رسول سے توبہ کا لیم پوچھا جائے گا اس کو سرے سٹیٹر نے قتل کر دیا یہ ایک شخص لڑ رہا ہے قرمہ رسول کی عظمت کے لیے نامو سے رسول کے لیے تاکہ مستاخی کے سارے راستے اور سمیت کانات بند ہو جائیں اور جو جبان کھولے سرمان ہو یا یہوٹی ہو یا ہیسائی ہو یا کامیر ہو یا مومن ہو یا مرد ہو یا عورت ہو مو سے کتے کی طرح سزایہ موت دی جائے کوئی گال نہیں چلے جانا کوئی گال نہیں رنگو اٹھ گے جو دے جناب تارل تادری دے رنگ پاکو گے دے تارل تارل تادری دے رنگ پاکو گے دے بیان چلایا ہے نا تو بھئی بکھا لڑے دے جانا چیرے دے ایکسپریشن ہے کے ساتھ اللہ دی کس سوڑے بھئی اے جیدے کلپ نے نایا ہے آجا آگے نایا ہے میرے پول میس ہو گے نایا ہے جیدوں پاکو گے دے میں تنوں میں کر دے اے درہ سنیو درہ اے سنیو درہ اور رنگ پاکو گے خموش ہو گیا ہے اے سنیو درہ اے درہ سنیو درہ کہندہ ہے کہ کنون جڑا بے غلط اے اے کنونوں میں نہیں مندہ وہ تارل تارل تگہی اصل اے یا جڑا ہے کہندہ ہے بے کہ ہمیں ہندو ہوئے پہ ایسکھ ہوئے سائی ہوئے یغدی ہوئے عورت ہوئے مرد ہوئے مسلمان ہوئے جڑا بھی ہوئے جڑا غسہی کرے انہوں کتے دی طرح سزائے موت دیتی جائے تو تونلا دیتی جائے اے میرے اے میرے اے میرے الفاظ نہیں رہے اتحر قادری صاحب نے مونن فائمہ چلائے نہیں آتے ابو الہسن بھائی ہر کوئی امام ہمبل نہیں ہوتا باس میں ہر کوئی امام ہمبل نہیں ہوتا کہ جو اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی حق بات کریں چھوڑیں ان باتوں کو ہماری انہی کمیوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج لوگوں نے ہمارے دین میں اتنا اصل میں نا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موضوع یہ ہوتا ہی نہیں ہمارا موضوع یہ ہوتا ہی نہیں لیکن انہوں نے آکے جان بوجھ کے بیچ میں یہ تاپک انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو اب ہمیں ان کو جواب تو دینے تاکہ یار اگر ان کی صلاح ہو سکے تو ٹھیک ہے اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو ان کی اپنی مرضی ہے سنیں اب یہ سنیں تاہل قادری صاحب کے میری بات سنیں انہوں نے سن لیا ہے اب میری بات سنیں دیکھیں ہم میں اور قادیانوں میں کتنا فرق ہے انہوں نے ایک زانی اور چور کو منصور کو اٹھا کے خلیفہ بنا دیا اور اس کے سارے عیب انہوں نے چھپا دیئے یہ مسرور ہے نام اسلام منصور یا نا نہیں مسرور 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 اس کو انہوں نے اٹھا کے خلیفہ بنا دیا کیوں اگر ہم لوگوں نے اس کے پیچھے اس کی اصلیت بیان کی ہوتی ہے سوشل میڈیا میں کتب میں ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر ورلڈ میں تو آج وہ خلیفہ بن کے نہ بیٹھا ہوتا ہم لوگ بہت ضعیف ہیں ہم لوگ واقعی بہت ضعیف ہیں مجھے آج اللہ جانتا ہے میں پہلی دفعہ رویا ہوں اور مجھے اپنی زندگی پر نا پشتا ہوا ہوئے کہ میں نے اپنی پوری زندگی غرق کر دی ہے جو میں نے اپنی زندگی کے پیٹالیس آل غرق کر دی ہیں کہ میں نے دین کیلئے کچھ نہیں کیا اور وہ لوگ ہمارے انہی چیزوں کا فائدہ اٹھا کے آج کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں اور ہمارے حق دین جی ہے کیسر بھئی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں نے بھی نہ شروع میں میری ابھی پینتالیس سال ایج ہو گی میری میں نے بھی زندگی میں علم دین نہیں حاصل کی ہے اور ایون کہ میں قرآن بھی جو ہے نا وہ میں سعیدنا سے نہیں پڑ سکتا تھا ابھی بھی نہیں پڑ سکتا لیکن اس وقت تو میں بالکل ہی قرآن نہیں پڑ سکتا تھا اس کی وجہ کہ میں نے بچپن میں جو ہے نا وہ کوئی دس بارہ سپارے جو کاری صاحب سے پڑے تھے نا بس وہ ہی میں نے پڑے ہوئے تھے میں نے مکمل قرآن بھی نہیں پڑا ہوا تھا لیکن بات یہ ہے اس وقت تو ہوری سسٹم تھا سمپل قرآن پڑھاتے تھے کاری صاحب تجوید بغیرہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں دیکھیں میری بات سنے زندگی کا کوئی بھی جو آپ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہے نا چاہے وہ آپ کی موت سے چاہے ایک لمحہ پہلے بھی اگر آپ نے یہ نیت کر لی ہے نا کہ میں نے آج سے علم دین اصل کرنا ہے آج سے اس کے بعد چاہے آپ کو ایک منٹ بھی نہ ملے زندگی کا ایک منٹ بھی نہ ملے اس کے بعد ہماری موت واقعہ ہو جائے آج ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ بھئی میں نے آج سے علم دین حاصل کرنے اس کے لیے میں نے وقت دینے اس کے لیے میں نے تگو دو کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا عمل قبول ہے لیکن یہ نہ پرواہ کریں کہ یار فلان جگہ پہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ یہ ہو رہا تھا تو میں بڑا تکلیف دے ہوئی مجھے تکلیف ہوئی ہے ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں یہ دین اسلام ایک منٹ میری بات سننے ہمارے نوجوان اس لیول کا لمحہ حاصل ہی نہیں کر سکے میری بات سننے غالباً امام ابو نیفہ کے دور کے اندر یا کون سے ہمارے ایک بہت ہی بہت ہی قابلیہ بحلولدانہ تھے میں اب بھول گیا مزارہ میں تھوڑا سا میری دماغ سے انشخصیت کھانا ان کے بارے میں یادتا ہے کہ بغداد کے اندر ایک بندہ آ گیا اور وہ بندہ جو تھا نا وہ ملحد تھا وہ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے سوالات کرتا تھا کہ اس کے سوالات کے جواب بڑے بڑے علماء اس کے سوال کے جوابات نہیں دے پا رہے تھے بڑے بڑے علماء اور یہ بالکل جوان تھے اور ینگ تھے ان کو پھر سپیشل وہاں سے بلایا گیا اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں یار کیونکہ وہ ملحد تمام علماء کو شکست دے چکا تھا تو وہ سب پھر وہاں پہ رونا شروع کر دیتے بھئی ایسے نہیں ہوتا بھئی بات سنیں بات سنیں میری بھئی بات سنیں کیوں آنسوا آئے آپ میرے بھائی بھائی میرے بھائی ہیں میرے بھائی ہیں میرے بھائی ہیں میرے حامو مرHY آپ بات سنیں بات یہ ہے کہ ہم بھی جب سٹارٹنگ میں جب اس فیل میں آئے تھے نا تو ہمارے سامنے بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہوئی ہیں کہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی لیکن بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے میدان میں آنا ہے میدان میں آ کے ہم نے جو کچھ ہام کر سکتے ہیں نا وہ ہم نے کرنا ہے ہم نے اپنی ایفٹ پوری لگانی ہے نتیجے کی پرواہ نہیں کرنے نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی اپنی ایفٹ پوری لگائیں اپنی محنت پوری کریں اپنی اندر وہ بیلٹی پیدا کریں کہ آپ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کروائیں ابھی سے اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں کہ بھئی علم دین حاصل کرنے ہیں ابھی تو دیکھیں میں میرے بچے اسی چاپک پہ چاہ رہے ہیں اسی لائن پہ چاہ رہے ہیں بعد میں کہوں ابو حسن بھائی کیا ہمارے علماء کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیت جو ہے ہم پہ وار کر رہی ہے کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے نئی نسل کا دفاع نہیں کر سکتے انہیں کہہ نہیں سکتے کہ آپ بھی جدید دور کا علم سیکھو جس طرح کا وہ سیکھ رہے ہیں آپ بھی علم دین میں محارت حاصل کرو یہاں کمی کہاں پہ ہے ہمارے علماء میں محمد محمد کیسر بھئی حاصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے سوشل میڈیا وار ہے یہ جی اب ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے میں بتاتا ہوں ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں نا ان کی جو حالت زار پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر ہے نا وہ قابل بیان نہیں ہے جنگ اسمان کا فرق ہے قابل بیان نہیں ہے ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے بھئی کھانے کے لیے روٹی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ساتھ میری بات سنے میری بات سنے ہمارے ساتھ یہاں بھی آکے کچھ ساتھیہ سے بیٹھتے ہیں جو بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں زبردست قسم کے ڈیبیٹر ہیں زبردست اللہ نے ان کو جو ہے وہ صلاحیت دی ہے قادیانوی کا مو توڑنے کے لیے لیکن کسی کے پاس موبائل نہیں ہے کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے کسی کے پاس نیٹ کے پیسے دینے کے لیے جو ہے نیٹ کا بل دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے اللہ کی قسم مجھے مجھے میرے ساتھ کئی لوگوں نے رابطہ کی ہے کہ بھئی ہمیں کتاب چاہیے ہمیں کتاب لے دو ایک کتاب ہمارے ایک ٹک ٹاپ کے اوپر ہمارے ویٹس ایپ کے اوپر نہ کیسر بھی ہمارے ویٹس ایپ کے اوپر ایک کاری صاحب ہیں جی ہے تعلقوں کا علماء دیوبند کے ساتھ ہے لیکن آپ یقین مانے وہ نہ بیننا ہے آنکھوں سے آنکھوں سے نہ بیننا ہے لیکن آپ ان کو اگر سن لینا ایک دفعہ اگر سن لیں آپ ان کو آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے اگر انہیں ایک صلاحیت نہیں دی نا آنکھوں کی تو علم کی اللہ نے ان کو اتنا سمندر اللہ نے عطا فرما دیا اور اس بندے کے اندر آجزی اتنی ہے کہ وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں یار آپ میرے سے زیادہ بہتر ہیں صحیح آجزی اس بندے کے اندر اتنی ہے کہ وہ آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے وہ آپ کو کہے گا کیسے رہے تم میرے سے زیادہ اچھے ڈیبیٹر ہو تم میرے سے زیادہ اچھی بات کر سکتے ہو لیکن اس بندے کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے موبائل کے لیے وہ بندہ موبائل کے لیے اچھے موبائل کے لیے اس بندے نے کئی لوگوں کے ترلے ڈالے ہیں اچھا میری بات سنیں اس طرح اگر جو کی مسئلہ ہوتا وہ مجھے بتا دیا کہ اللہ نے ویسے بھی مجھے میں کافی سر خاندانوں کی سپورٹ کر رہا ہوں مجھے یہ بات یہاں کہنی نہیں چاہیے اللہ مجھ سے کام لیتا ہے آپ یہ چیزیں مجھ سے شیئر کیا کریں میں آپ کو امبکس میں اپنا نمبر دیتا ہوں تو آپ میرا نمبر رکھ لیں مثلا وہ کاری صاحب کی ضروریات ہیں وہ بھی بشاک آپ مجھے بتا دیں آپ کے گرد و دماغ میں بھی کوئی رکھ رہا ہے اصل ضرورت ماند ہو کوئی سیدزادیوں کا خاندان ہو کوئی یتیم بچیوں کا خاندان ہو کچھ بھی وہ مجھ سے بات کر لیا کریں شیئر لیکن جو ایک منٹ آہا شہر آئے بھی سوری ابو حسن بھائی میرے پاس ایک ٹرین گزوری تھی اس لیے میں نے میک آف کیا اچھ 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 اس کا میں آپ کو بہترین حالی ہے بتاتا ہوں کیسے بھائی اس کا میں آپ کو بہترین حالی ہے بتاتا ہوں ان کے آپ مفتی مبشر شاہ صاحب ہیں نا جو کریں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو آپ پوچھیں کہ یار آپ کے جاننے والے جو آپ کے سٹوڈنٹ ہیں ان میں جو لوگ اچھے ڈیبیٹر ہیں جو لوگ اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ان میں سے اگر کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا تو ہم دو چار بندے پانچ بندے مل کے اس کی کوئی نہ کوئی ہیلپس کریں تاکہ وہ بندہ پلیٹ فارم کے پر آئے اور وہ آکے قادیانیوں سے اور مرزا انجینئر جیسے فتنوں ان کا ان کا سامنا جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ سامنے آئے کیونکہ دیکھیں تو آپ میں ہوں مجھے آپ مجھے پردے میں رہنے دیں آپ ان سے بات کر لیں میرا نمبر ان کو دے دیں بہتر ہے کہ مجھے پردے میں رہنے دیں اگر ایک کیا پانچ بھی فراد ہے ان کو سیل فون کی ضرورت ہے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے ان کو منت یعنی کہ اپنے کھانے پینے کیلئے ضرورت ہے اگر وہ علم حاصل کر رہے ہیں آگے بڑھیں میں ان کو ہر طرح سپورٹ کروں گا انشاءاللہ تاکہ وہ علم حاصل کریں لیکن اس وقت جو علم ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آ گیا ہے کیونکہ مجھے ایک اللہ کے نبی کی حدیث یاد آتی ہے کہ قرب قیامت میں جائل فتوے دیں گے جائل فتوے دیں گے تو آج وہی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اٹھ کے تو ٹک ٹاپ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے تو لوگوں کو درس دے رہے ہیں پتہ نہیں کس دین کا میری سمجھ سے وہ باہر ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ مجھ سے میں آپ کو اپنا نمبر سینڈ کروں گا ایم بوکس میں آپ کے آئی ڈی پہ میری آواز آ رہی ہے نا جی جی میں اصل میں مائک بند کیا تھا کہ میری طرف سے شعور ہے اس وجہ سے میں نے مائک بند کیا رجی جی میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں لیکن کوئی بھی ایسا سہب علم جو علم پہ عبور آسل کر رکھتا ہو مجھے نظر میں نا ایک لڑکا ہے میں اسے جانتا نہیں وہ بابا جی سے مناسبت رکھتا ہے رجوی صاحب سے بلکل انہی کی طرح بیان کرتا ہے انہی کی طرح قبال کی انہوں نے کافی ہاتھ تک بوکس پڑی ہوئی ہیں وہ چھوٹی سی امبر کا لڑکا ہے کیا نام ہے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا اپنی پیاری یار وہ دستار بانتا ہے آپ کو پتہ ہوگا ان کے بارے میں لیکن اس کے اوپر سادریزی صاحب نے کہا کہا نہیں پتہ سادریزی صاحب میں آج کے بعد آپ نے بیان نہیں دینا کوئی کوئی کہیں پہ نا خطبہ نہیں دینا کیونکہ بابا جی سے مشابت رکھتے ہیں اتنا زبردست بیان کرتے ہیں انہیں اچہ اچہ اچھ اچہ. خواہ ہاں ہیں ہاں اور وہ پیارا سہ была ہے حرم. وہ لڑکا نہیں، لیکن나�ilararbeit بنسان نہیں. جو آپ جن کو ناعت کروں اس کیا ہم پاتھ کریں گےこの ہم یہ کریں گے جو لڑکے اچھے ڈیبیٹر ہیں جو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جو دیبیٹ کر سکتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ہم جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں جی بہEN آپ کس چیز کی ضرورت ہے وہ جس چیز کی ضرورت میں بس ٹھیک ہے ایک ہمارے دوست ہیں ان کا تعلق جو ہے نا وہ ہے یہ پڑی کے قریب ہے نا علاقہ واک انڈ واک انڈ کے سائنسوں کا تعلق ہے جی 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 تو وہ ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ ختم نبوت پہ ان کی بڑی گرفت ہے بہت زبردست ان کی گرفت ہے انہیں لے ہیں اور میں ان کی سپورٹ کروں گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ کوئی بات نہیں میں ایسا کروں گا میں ان کا نمبر جو ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ کو دے دوں گا میں ٹھیک ہے اور ان کو میں بتا دوں گا آپ کے بارے میں جی جی نہیں دیکھیں پتا کیا بات ہے یہ کام ہے ذمہ داری کا کام ہے کیسے روئی یہ ذمہ داری کا کام ہے آپ میرے پر یہ یہ میں آپ کو اعتماد دیتا ہوں کہ جس بندے کا میں آپ کو بتاؤں گا نا وہ بندہ ہوگا پکا انشاءاللہ دارا جی جی مجھے وہ نہیں مسئلہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے چار پانچ لڑکے اب آج ہیں سوشل میڈیا پہ اور اللہ الاعلان ان سب کو بلائیں کہ آؤ بھائی اب ہمارے سامنے آگے باتھو اب وقت نہیں ہے ہر لحاظ سے جو نا ہماری بکس میں ایسے ایسے انہیں بارت لکھوا دی ہیں اب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور کوئی بھی آڈٹ کرنے والا نہیں ہے تو کسی کو تو کھڑا کرنا ہوگا نا ٹھیک ہے ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے نہیں چنا لیکن ہم عالمین کے لیے جو علم سیکھنے والے طالب علم ہیں ہم ان کا ساتھ تو دے سکتے ہیں نا جیسے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ علماء کی خدمت کیا کرو اور ہم خدمت کریں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں علماء کا کوئی بزیقہ ہے کوئی نہیں ہے کوئی ان کی تنہوہ ہے کوئی نہیں ہے بچاروں کی جوان پچھنی گھروں میں بیٹھیں ہیں کیوں ان کو پوچھتا نہیں ہے کیوں جی عالم دین کی بیٹھی ہے ٹھیک ہے جیز نہیں دے گا یہ نہیں دے گا واقعی تو ملکوں میں تو ان کے لیے وظیف علماء کے لیے ہر طرح کے سولتے ہیں ایک ہمارے بہت بہت بولا کہ یہاں کنجروں کو وارڈ دیے جاتے ہیں اور چوروں کو وارڈ دیے جاتے ہیں اور صاحب اکاری کو صاحب احمدین کو حافظہ اکران کو کوئی وارڈ نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے مارا ایک بچہ مصر سے قیرت میں میڈل جیت کیا ہے کہ کسی نے اس کو دیا کچھ کسی نے نہیں دیا اور وہ ایک گھنڈا پھینکنے والے کوئی مکروڑ روپے دے دیا کہ علم کو ایسے پرسکت نہیں ہے اور گیا ہے میں جتنی عصیت رکھتا ہوں میں ساتھ ہوں گا انشاءاللہ آپ ایسے طالب علم ہوں یا صحب علم ہوں ان کو لے کے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو انشاءاللہ آپ ایسے پر سامنے ہمارا کوئی تو سیسا فلائی دیوار کا جو نا بندوں پس کیا جا سکے ان کو لے ہیں بے شک بے شک اور یہ باقی اللہ باقی آپ کا جذبہ قائم رکھے یہ اللہ کی معاملات ہیں جس سے اللہ کام لینا چاہے لے رہے بے شک بے شک بے شک بے شک باقی کوشش کریں کہ ہمارے جو علماء نظرات ہیں یا ہم جو بھائی یہاں بیٹھتے ہیں ہم نا اپنے ایلِ سنت کے جو علماء ہیں اس کے اب اوپر بحث نہیں کریں یہ بھی ہماری ایک 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 امزوری ہے لوگ ہمیں اس کا بیٹھانا جاتے ہیں اصل میں بات میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اصولی بات یہ کر رہے تھے کہ آہ کہ چند ایک ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے ایلِ سنت کا لبادہ اوڑ کے نا ان لوگوں نے رافضیت کو جو ہے نا وہ انہوں نے ہوا دی ہے پرموٹ کی ہے اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے امت کے اندر یہ ہم بات کر رہے تھے ہم نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن وہ پھر بیچ میں ایک دوست ہمارے آئے ہیں ہاں جی ایک دوست آئے ہیں ہمارے بیچ میں انہوں نے پھر گفتگو کو اس طرح کا رنگ دیا تو وہ پھر بیچ میں تحرل قادری صاحب کا ذکر شروع ہو گیا تو وہ وہ جو ہے ٹاپک ہمارا کہیں سے کہیں چلا گیا ہمارا نا تو بات دیکھیں ایک اصول ہے اصول یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو اہلِ سنت کا جو منحج ہے نا آپ نے اہلِ سنت کا منحج نہیں چھوڑنا اہلِ سنت کے جو بنیادی اقاعد ہے نا ان سے آپ نے انحراف نہیں کرنا جو اہلِ سنت کا صحابہ کے متعلق اہلِ بیعت کے متعلق اور دیگر بھی تمام ہماری جتنے اقاعد ہے نا بس آپ کو وہ پتا ہونے چاہیے اگر آپ کو انا قاعد کے بارے میں پتا ہے نا اس کے اسے ہٹ کے اگر کوئی چیز بندہ بیان کرے گا نا تو اس بندے کو دونوں آتوں سے دور سے سلوٹ کر دیں چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم دین ہو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلِ سنت کے اندر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جتنے بھی ہیں شافعی ہیں مالکی ہیں ہنبلی ہیں ہنفی ہیں ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر دریوں بندی ہیں بریلوی ہیں اہلِ دیس ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے عرب کے اندر بھی وہ اشاری ہیں ماتوریدی ہیں اور بھی دیگر بھی بہت سارے ہیں وہاں بے سب کا یہ اجمعی اقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی جو ہیں نا ان میں سے حق پہ کون تھا وہ تھے حضرت علی حضرت امیر معاویہ جو تھے یہ حق پہ یہ حق پہ نہیں تھے ان کی اجتحادی خطا تھی ان کی لیکن ان کی جو خطا تھی وہ معصیت کے اوپر مبلی نہیں تھی وہ بھی قرآن کا قرآن سے استضلال کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنا فیصلہ کیا انہوں نے قرآن کی آئیت اسطلال کیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے قساس لازمی لینے ہیں قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ نے قتل ہونے والے کا قساس لازمی اس کا قساس لینے ہیں تو انہوں نے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا لیکن دوسری طرف انہوں نے خلیفہ راشد خلیفہ وقت جو ہے ان کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا یہ ان کی خطاہ تھی خلیفہ وقت کی بیعت سے انکار کرنا یہ ان کی خطاہ تھی لیکن یہ ان کی خطاہ معصیت کے اوپر مبنی نہیں تھی یہ ان کا اجتحاد تھا اور اجتحاد میں ان سے خطاہ ہوئی ہے یہ اہل سنت کا اجمع یقید ہے اجمع یقید ہے آپ کسی بھی اہل سنت سے پوچھ لیں لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی اس خطاہ کو معصیت بنا کے پیش کریں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی جو خطاہ ہے نا اجتحادی اس کو آپ معصیت گناہ بنا کے پیش کریں کہ یہ ان کا معظلہ ان کا گناہ تھا ان کا اہل سنت کا یقیدہ نہیں ہے اگر کے اندر اگر کے اندر باہیوں میں بھی جگڑے ہوتے ہیں سارے مسئلے لگ ہیں لیکن دین کے اوپر کسی قسم کی بھی ریال نہیں ہو جائے لیکن اب یہاں مسئلہ جو ہے وقتی ضرورت جو ہے وہ ہمارے علماء کو بھی ایک وجہ نہ چاہیے یہ اب وقت نہیں ہے اپنے اندر اپنے آپ کو بانٹ کے رکھنے کا ہمارے ملک کا اتنا برا انظام ہے کہ پاکستان میں اتنا ظلم اور آج اتنا ظلم ہوا ہے پاکستان میں اتنے شہید ہوئے ہیں اتنے شہید ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا کسی علماء نے اجتماع کی اور آپ کو نہیں پتہ آج کو باکہ بشا ہے اللہ حکر آج آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آج چھوٹیس کے قریب پنجابی بھائیں کو دلوچستان میں گاڑیوں سے پار کے قتل کر دیا گیا اور اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے جوانو کو شہید کیا گیا اور پاکستان آرمی کے جوانو کو شہید کیا گیا اور پاکستان آرمی کے اریا میں کچھ شہید کیے ہوئے ہیں کہ نے آج کوپ شہید